اسلام علیکم میں ہوں انکل امران اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ فرنڈز آج میں آپ کی ملاقات ایک معروف مذہبی سکولر مفتی مشتبہ سعیدی صاحب سے کروا رہا ہوں یہ ایک نوجوان آدمی ہے اور ان کی وائف اور یہ دونوں مفتی ہیں گھر کے اندر بچیوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں اس مدرسے کے ریزلٹ اس وقت ٹاپ پر آ رہے ہیں تو آئیں ان کا ایک تعرف پیش کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں مفتی صاحب آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ خیریا سے ہیں الحمدللہ تو والد صاحب کا کام تو پورٹری کا تھا آپ کا اس لائن پر آنے کا اتفاق کیسے ہوا جی دراصل بات یہ ہے اببا جی کہا چونکہ شروع سے ہی شوق مذہبی تھا مذہبی ہیں اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ میرے بچے عالم بنے اور دین کا کام کرے اس لحاظ سے انہوں نے چاہا کہ مدرسہ کے ایک نظام بنے اور مجھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے پھیجا عالم کورس کروایا مفتی کورس کروایا میں پھر وہاں سے پڑھ کے آیا تو پھر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہم اپنے گھر میں ہی مدرسے کا نظام بنائیں تو پھر ذہن میں یہ خیال آیا کہ مدرسے کا نظام جو بنانا چاہیے ساتھ میں کوئی پارٹرنر جو ہونا چاہیے اب چونکہ میرے خاندان میں تقریبا ہر کسی کی ایک خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ یا اپنی بہن کا رشتہ مفتی صاحب سے کروائیں لیکن میری امہ جی کی خواہش یہ تھی کہ میں اپنی وہ بہو تلاش کروں گی جو عالمہ حافظہ ہوں اور ہمارے گھر میں بقائدہ قرآن پڑھایا جائے تو بس پھر سلسلہ اسی طرح ہوا اللہ تبارک بہتا ہے اللہ نے نصیب اچھا گیا چونکہ پارٹرنر جو ہوتا ہے نا نصیب عورت سے بھی بنتے ہیں تقدیریں بنتے ہیں رہیں کھلتی ہیں تو اس میں ماں کی دعا تھی اببا جی کی کوشش تھی اللہ تبارک بہتا ہے نے مجھے پارٹر ایک عالمہ کی صورت میں کاریہ کی صورت میں مجھے عطا فرمایا تو پھر ہم نے مدرسہ گھر میں چلانا شروع کر دیا اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے مدرسے میں کتنی بچیاں ہیں اور مدرسے کے اخراجات چونکہ آپ گھر کے اندر چلا رہے ہیں کس طرح سے آپ لوگ پورا کرتے ہیں جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ہمارے مدرسے کا نام ہے جامعہ عائشت السیدیقہ علی البنات پہلی بات ہے کہ ہم نے مدرسے کا نام کیوں رکھائے اور ہماری مسید ہے وہ ایک نال پر ہے اس کا نام ہے جامعہ سیدنا صدیق اکبر جامعہ مسید سیدنا صدیق اکبر ہم نے باپ اور بیٹی کے نام پر مسید اور مدرسے کا نام رکھا کیونکہ یہ دونوں شخصیات اسلام کی عظیم شخصیات ہیں جی کہ میں مختصر سے تعریف کروا دیتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے اور ابو بکر صدیق احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ خود دے گا اور میرے دو وزیر زمین پر ہیں دو وزیر میرے آسمانوں پر ہیں جو دو وزیر زمین پر ہیں ان میں ایک نام ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے نام عمر فاروق ہے اور جو میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں ان میں سے ایک نام جبریل ہے اور دوسرے نام مکائل ہے تو ہم نے سوچا کہ مسجد کا جو نام رکھیں ابو بکر صدیق کے نام پر رکھیں اور پھر مدرسے کا نام کیس کے نام پر رکھیں تو پھر ہمارے ذہن میں ایک خیال آیا کہ حضور علیہ السلام کی ازواج میں سے حضرت عائشہ حضور کو پیاری بھی تھی اور حضور انہیں پیار سے ہمیرہ کہا کہ بلائے کرتے تھے تو پھر ہم نے مدرسے کا نام رکھا ہمارے مدرسے میں کل چار دراجات ہیں شعبہ نازرہ شعبہ حفظ شعبہ تجوید اور شعبہ درس نظامی اور مدرسے کی تعداد تقریباً اس وقت اسی کے قریب ہے اسی ہے یا اسی کے قریب ہے اور ٹیچرز کی تعداد وہ چار ہیں جن کی پیسے مدرسہ ہی دیتا ہے اور الحمدللہ ہمارے مدرسے کے ریزرٹ بہت اچھے جا رہے ہیں پچھلے سال ہمارا مدرسہ زلہ بھر میں دوسری نمبر پر آیا تھا ماشاءاللہ اس کے اچھے ریزرٹ آئے تھے تو بچیوں کی جو فیس ہم نے مقرر کی ہوئی ہے بچیوں کی فیس اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے یعنی دو سو روپے فی بچی ہمیں مہانہ دیتی ہے اور اس میں ہم نے جو یتیم بچی ہیں جو غریب ہیں جو نہیں دے سکتے ہم ان سے فیس نہیں دیتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو ہمارے مدرسے میں ایسے بھی بچے پڑتی ہیں جن کے گھر کے حالات یقین کرے ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں دو دن سالن پکتا ہے جن کے گھر میں صرف دو دن سالن پکتا ہے یعنی ایسے بچوں کا ہم نے فیسے ماف کی ہوئی ہے اور مدرسے میں اسی بچی ہیں لیکن مہانہ جو ہمارے پاس فیسی کٹی ہوتی ہے وہ ڈھائی ہزار یا تین ہزار ہی کٹی ہوتی ہے اور جیب سے ہم بچوں کو اس دانی کو فیسے دیں یہ تو آپ نے جو حالات بتائی ہیں یقیناً آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور نیک نیتی سے کر رہے ہیں تو ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ کو کامیاب کریں چلیں آئیں آپ کی سنیں لائبریڈی میں کتابیں بہت اچھی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جی چلے میں لائبریڈی سے پہلے ایک بات آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں آپ نے چونکہ پہلے سوال کیا تھا کہ آپ نے مدرسہ گھر میں بنایا ہوا ہے ہاں جی مدرسہ آپ نے گھر میں بنایا ہوا ہے مدرسے کا بھی آپ کو چھوٹا سا ویجنٹ بھی کروائیں گے کہ اسی بچیاں کیسے چھوٹے سے برام دیوے اور بیٹھاک میں پوری آتی ہیں چلیں جی یہ بھی دیں اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ مسجد کا میں نے چونکہ بھی ذکر کیا وہ ایک کنال پر مشتملے مسجد کے ہم دیوار ساتھ ہی ابا جی نے دس مر لے دی ہیں بارہ مر لے دی ہیں مدرسے کے کہ یہاں پہ مدرسہ بنے گا تو ہمارے جو بیورز ہمیں سماعت کر رہی ہیں اور دیکھ بھی رہی ہیں ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ دین کے ساتھ تابون کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سرمایہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگے تو ہم یہ چاہتے ہیں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے ہمیں پیسے نہیں چاہیے آپ کا سمان چاہیے میٹریل چاہیے تاکہ ہم بارہ مرلے کی زمین کو عظیم و شان بیلڈنگ پر تعمیر کر سکیں انشاءاللہ فرینڈز مفتی صاحب کا آپ نے انٹرویو تو دیکھا اب ان کے مدرسے کے کچھ حصے دکھاتی ہیں چونکہ یہ گھر میں ہے یہ ان کی لائبریری کی بکس آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ کچھ دوسرے کمروں میں ان کی لائبریری کی بکس ہیں آئیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو فرینڈز آپ کو ہم نے مدرسہ دکھایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ بیٹھ کے دونوں میاں بیوی بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں کبھی آپ آئیں اس مدرسے کو وزٹ کریں اور ان نوجوان مفتی صاحبان کو سپورٹ کریں اپنا تعاون کریں ان کے ساتھ یہ لوگ نیک نیتی کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان کا بھی ایک نام ہوگا موسیقی 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 موسیقی